موسیقی اسلام علیکم سکھ یاتریوں کو لے جانے والی خصوصی مسافر ٹرین آس ہوا پٹری سے اتر گئی لیکن خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پتہ یہ جلائے کہ کراچی سے ننگانہ صاحب آنے والی سکھ سپیشل ٹرین کی نوب ہو گیاں شورکورٹ اور پیر محل اسٹیشن کے درمیان ساتھ بچ کر پچپن منٹ پہ پٹری سے اتر گئیں جس پر فوری طور پر امدادی کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں بیشتر مسافروں کو ٹرین کے پہلے حصے پر جو ٹریک پر ہی تھا ایڈجسٹ کر کے نو پچپن پر ننگانہ صاحب کے لئے روانہ کر دیا گیا ہے باکیاں مسافروں کی روانی کا بھی انتظام کر لیا گیا ہے اس حوالے سے ابھی تک کسی زخمی ہے جانے نقصان کے اطلاع نہیں ہیں رپورٹس کے مطابق پاکستان نے اتوار سے ننگانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے جنم دن کے تقریبات میں شرکت کے لئے بھارت سے آنے والے سکھ خیاتروں کو 2942 ویزے جاری کی ہیں پاکستانی ہائی کمیشن کے جانب سے جاری کردہ پریس ریلیس کے مطابق یہ ویزہ دوسرے ممالک سے آنے والے سکھ خیاتروں کے دیئے گئے ویزوں کے علاوہ ہیں وفا کی وجہ ریلوے خواجہ ساند رفیق نے اس پہ انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے جو کہ تین روز میں ڈی ریلمنٹ کی وجہات کا تائیون کر کے اپتدائی رپورٹ پیش کرے گی تو اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ حافظوں کا موسم چل پڑا ہے کیونکہ ایک دن پہلے پشاور جانے والی خائبر میل شیدات پور کے نزدیک ایک بڑے حادثے سے بجھ گئی کیونکہ ٹرین کی ایک بوگی پٹری سے اتر گئی تھی کوئی جانو نقصان نہیں ہوا ریلوے خام نے کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد ایک بوگی کو الگ کر کے ٹرین کو اس کی منزل کے جانب روانہ کر دیا ٹریک کے مرمت اور بوگی کو ہٹانے میں بارہ گھنٹے سے زائد تاخر ہوئی جس کی وجہ سے سکھر ایکسپریس اور پشاور اور لاہور جانے والی کئی ٹرینوں کو ایدر آباد اور ٹرینڈو آدم ریلوے سٹیشن پر روکا گیا اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جب سے یہ ٹریک بہال ہوئے ہیں لگتر حادثوں کی نیوز آرہی ہے اللہ کے کرم سے یہ کوئی بڑے حادثے میں تبدیل نہیں ہو رہے ہو چھوٹے چھوٹے حادثے ہوئے ہیں لیکن ان کو ابھی سے روکنا پڑے گا تاکہ یہ کسی بڑے حادثے میں نہ تبدیل ہو جائے کیونکہ میں نے آپ کو نیوز دیدی کے سکھر ایکسپریس بھی حادثے سے بچی ہے اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ بچ چکی ہے اور اب یہ خیبر میل کا ابھی ڈگ روڈ اسٹیشن کے پاس ایک حادثہ ہوا اب یہ دوسرا حادثہ ہوا جہاں اس کی بوگی جو ہے وہ ٹریک سے اتر گئی اور آج یہ ایسے خیاتریوں کی جو ٹرین تھی اس کے ساتھ بھی حادثہ ہوا اور ایک دن پہلے گرز ٹرین کے ساتھ بھی حادثہ ہوا جس کا جوائنٹ سسٹم کھل گیا اور متعید بوگیاں جو ہے وہ علائدہ ہو گئیں تو یہ مسلسل حادثات کی خبریں آ رہی ہیں اور اللہ کا شکر ہے اس میں ابھی تک کوئی جانی ہے مالی نقصان کی خبر نہیں آئی لیکن میرے خیال میں ان تمام ٹریکس کی دوبارہ سے دیکھ بال ضروری ہے اور ان کو دوبارہ سے چیک کیا جائے کہ مسلہ کیوں ہو رہا ہے کہیں پہ ٹریک خراب ہے تو ٹریک کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر ٹریک سیئے تو بوگیاں خراب ہیں تو بوگیوں کی وجہ سے ہو جا رہا ہے تو ان تمام چیزوں کو چیک کرنے کے ضرورت ہے تاکہ سفر کو محفوظ بنایا جا سکے تو اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ